بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکا نام دوئے یاکا نستائین اسلام کو رحمت اللہ اکاتو ناظرین امیر کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی سمکی بہت اچھی گزری ہوگی بریکن نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں راجہ سریر کی چھوٹی اگلے چند گھنٹوں میں پی پی سیمر میں کیا ہونے جا رہا ہے اگلے چند گھنٹے کیوں آہم ہیں آج کیا نئے ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے کیا آپ بریکن نیوز چل کر رہی ہے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے کا چینلس پرائیب کیجئے کا سالکی نوٹفکیشن میں نے بھائی گا تاکہ جو آنے میں ویڈیو سے آپ ان کو مشکل کر سکیں کل انتخابات ہوئے بیس اصلاح تھے یہ جو انتخابات ہوئے پورے پاکستان میں ریزیٹ جو تھا وہ ہمارے سامنے آ چکا تھا تمام جبو سے پی ٹی آئی کی بڑی لیڈ ہمارے سامنے نظر آئی پی ٹی آئی نے پندرہ سیٹیں نکالی ہیں لیکن پی پی سیمر کا جو الیکشن ہے ریزیٹ کا رکنا اور کچھ متنازہ بیانات جو سامنے آئے ہیں یہ جو تمام پچیزیں ہوئی ہیں اس وجہ سے بقیادہ طور پر اب یہ الیکشن متنازہ ہو چکا ہے یہاں پر تحریکی انصاف والے بقیادہ طور پر آر او کے اوپر عزام لگا رہے ہیں تحریکی انصاف کی سینئے کے عادت بھی بقیادہ طور پر لیکشن کی مشر کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا اب نئے ڈیویلیمنٹ کیا ہے وہ میں آگر چل کر ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے آج ریٹائٹ کرنر شبیر آوان کا ایک بیان سامنے ہے جو کہ وہ سوشل میڈیا پر انہوں نے جاری کیا ہے اس بیان میں وہ فرماتے ہیں کہ دو سو چھتیس جو پولک سٹیشن ہے ان میں پی ٹی آئی جو تھی وہ تقریباً تین ہزار آٹھ سو کے لیڈ سے وہ بڑے مارجن کے ساتھ لیڈ کر رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا اور بقیادہ طور پر یہ میڈیا پر چاہ رہا تھا میڈیا یہ دکھا رہا تھا جو بقیادہ طور پر ریزرٹس آ رہے تھے تمام تر چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی تو تین ہزار آٹھ سو کی لیڈ تھی جبکہ ٹوٹل جو یہاں پر پولک سٹیشن ہے وہ ہے ٹو ہنڈڈ ایڈ پفٹی سکس یہاں پر جو یہاں پر جو ریٹائٹ کرنا شبیر مان ہے انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ کہا ہے کہ ٹی آر او اور جو آر او ہے انہوں نے بقیادہ طور پر ریزرٹ میں ریزرٹ کے یہ جو انہوں نے ریزرٹ رکا اس میں انہوں نے وائلیشن کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ ریزرٹ کیوں نہیں دے رہے تو یہ ہمیں لیم ایکسکیوزز دے رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بگار شریف ہے وہاں پر آخری جو دو پولک سٹیشن ہے رات بارہ بجے جا کر ہمیں یہ ریزرٹ پروائیڈ کیا گیا جس سے ہم مطمئن نہیں ہیں انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ آر او کو بار بار فون آ رہا تھا اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ جو پولک سٹیشن ڈریال ہے جو کہ تحصیل کلس اندرہ میں آتا ہے تو وہاں سے جو کہ بیلٹ پیپر جو کہ وہاں سے اس ٹائم کارٹ کے دیئے جو کہ ان کی تعداد نو سو اٹھتیس کے قریب ہے جن میں سے ترہتر ووٹ جو ہیں وہ امارے تھے اور وہاں سے بھی جو ریزرٹ ہے وہ بگارہ طور پر بگارہ طور پر انہوں نے اس ریزرٹ کو رکے رکھا تو اس الیکشن میں یہ تمام ترشوائیت ہمارے پاس موجود ہیں اور اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کروائے جائے اب ری کاؤنٹنگ کی اپ ڈیٹ کیا ہے ری کاؤنٹنگ کی اپ ڈیٹ یہ ہے اور وہ بریکن نیو سی ہے کہ بگارہ طور پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ راجس کی جو الیکشن جیتے ہیں اس الیکشن میں ان کو جو لیڈ ملی ہے وہ صرف و صرف فورٹی نائن ووٹس کی ہے فورٹی نائن ووٹس کی ہے اب یہاں پر کیپٹر ریٹائر سوری جو یہاں پر ریٹائر کرنر شبیر عوان صاحب ہیں یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر آر او کے اوپر یہ جو الزام لگا رہے ہیں اور یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ آٹی ایس سسٹم پیٹا جس کو الیکشن کمیشن نے مصرط کر دیا کہ کوئی آٹی ایس سسٹم نے پیٹ سکتا وہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں ہم آپ کو فورٹی فائم مہیا کر چکے ہیں تو یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو یہاں پر اب جو ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی وہ کل طور پر ریٹائر کرنر شبیر عوان صاحب نے دی تھی تو اس درخواست کو منظور کر لیا ہے اب آئندہ جو آنے والے چند گھنٹے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ ویڈیو گیارہ بجے سے پہلے دیکھیں گے کل دن گیارہ بجے یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اٹھارہ جولائی کو اور یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ انیس جولائی کو جا کر دیکھیں بیس جولائی کو دیکھیں تو یہ جو یعنی کہ آج اٹھارہ تاریخ ہے کل انیس تاریخ ہے انیس تاریخ دن گیارہ بجے ری کاؤنٹنگ ہوگی اور جتنے بھی یہ جو کینی ڈیٹ تھے جو کہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہے تھے جن میں ریٹائیٹ کرنے شبیر امان صاحب موجود تھے اور دوسری جنرل راجہ سیر صاحب موجود تھے تو ان کو دوبارہ بلان لیا ہے اب تحریک انصاف والے یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ریٹائیٹ کرنے شبیر امان صاحب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اگر یہ دعویٰ واقعی سچا ثابت ہو جاتا ہے اور جو دوبارہ ری کاؤنٹنگ میں بغضہ دور پر جو فیکرز نظر آ رہی ہیں جو فیکرز نظر آ رہی ہیں جو رات کو بارہ بجے تک ریزیٹ کو روکا رکھا تو یہ جو تمام طرف فیکٹرز ہیں اگر ان فیکٹرز کو دیکھا جائے تو راجہ سکیر صاحب جو ہیں وہ اس ٹرم کافی زیادہ مشکلات کا اشکار ہو چکے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے حلقے میں لوگ کافی زیادہ خوش ہیں ان کی فتح کا جشم بنایا جا رہا ہے راجہ سکیر صاحب نے بینگ سپیچ بھی کی ہیں لوگوں نے ان کو خار بھی بنائے ہیں لوگوں کی بڑی تداد نے ان کا ویلکم بھی کیا ہے یہ تمام تک چیزیں مقادر طور پر ہوتی رہی ہیں لیکن کل مٹھائیاں واپس بھی ہو سکتی ہیں رسکولے کھانا مہنگے پڑھ سکتے ہیں آئندہ چند گھنٹے جو ہیں وہ مقادر طور پر بہت زیادہ اہم ہیں یہاں پر میں کچھ چیزیں مزید بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کل جب یہ الیکشن ہو رہا تھا تو اس ٹائم جب پانچ بجے کا ٹائم تھا الیکشن ختم ہو گیا تھا الیکشن کا ٹائم ختم ہو گیا تھا تو تقریباً پانچ بج کے دس یا پانچ بج کے بیس منٹ تھے جب قادر طور پر ووٹنگ جو تھی کاؤنٹ نہیں کی گئی تھی تو اس کے اوپر یہ ہوا تھا کہ مریم اور عزیز صاحبہ کی جو والدہ ہیں ان کا اس ٹائم بیان سامنے آئی تھا کہ کل سیدہ میں ایک اورنگ سٹیشن ہے جہاں سے دو ازار کے قریب ووٹس ہیں جن میں سے انیس سو اسی ووٹس ہیں وہ راجہ سکینے لیے ہیں اور ہم یہ حلقہ جیت رہے ہیں اور پی پی سیون ہمارا ہے ہم یہ حلقہ پاسانی جیت جائیں گے لیکن انہوں نے پاسانی نہیں جیتا رات کو جب یہ تمام تر ریزلٹس رکے ہوئے تھے ڈاکٹر پاپر ایمان صاحب جو کہ عمران صاحب کے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور عمران صاحب کے بی وکیل ہیں تمام تر چیزوں کو قانونی چیزوں کو بابا ریوان صاحب دیکھتے ہیں کل پی پی سیون میں وہ خود بھی موجود تھے فیاض الہسنان چوان صاحب بھی موجود تھے تو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ آرٹی ایس سسٹر پیٹا ہوا ہے آر او جو ہے وہ ہمیں امکادر طور پر اوفیشل ریزلٹ ہمیں پروائیڈ نہیں کر رہا تو یہ داندلی ہو رہی ہے یہ رگنگ ہو رہی ہے تو لہٰذا اس کی اوپر ایکشن ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کیوں یہ ڈیلے کر رہا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ پاڑی لاکھا ہے پاڑی لاکھے میں ریزلٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے اور یہ تمام ترچیدیں جب جر رہی تھی تو جب آئی مین کے کاؤنٹنگ ہو رہی تھی جب ووڈ کاؤنٹ ہو رہے تھے تو ادھر سے مریم اور انزیب صاحبہ کا ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا جو کہ انہوں نے بابر ایوان کے ٹویٹ کو ہی کوٹ کر کے دوبارہ لکھا تھا کہ ہم یہ خلقہ جیت چکے ہیں پی پی سیون ہمارا ہے آپ داندی داندی کرونا مات روئیں راجہ سی صاحب جیتے ہوئے ہیں اور راجہ سی صاحب کی فتح کا ہم جشن منا رہے ہیں تو اس طرح کا ٹویٹ سامنے آیا تھا لیکن جب ایک طرف ووٹنگ کاؤنٹ ہو رہی تھی ابھی الیکشن کا ٹائم ختم ہوا تھا دوسری جانب سے رات بارہ ایک بجے تک ریزیٹ کو روکنا اور ایک اور بھی چیز کہ جب پورے پاکستان میں ریزیٹ اناؤنس ہو چکا تھا تحریک انصاب مقادر طور پر لیڈ کر چکی تھی اور تحریک انصاب مقادر طور پر فتح کا جشن بھی منا چکی تھی تو اس ٹائم تک الیکشن کا پی پی سیون کے الیکشن کا ریزیٹ روکنا سمجھ سے بلاتار تھا اور اس وجہ سے سوالیاں نشان کھڑے ہو رہے ہیں تحریک انصاب کی قیادر اس طرح الیکشن کمیشن کی کرکتگی کے اوپر بھی سوال اٹھا رہی ہے عمران صاحب نے آج جو اپنی وننگ سپیچ کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ استیفہ دے اس کے ہوتے ہوئے صاف شفاہ بھی الیکشن نہیں ہو سکتے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حلقے جن میں بیس حلقوں میں الیکشن ہوئے ہیں ان حلقوں میں بھی بقیادہ طور پر داندلی کی بہت بڑی ریپورٹ سامنے آئی ہیں کل گیارہ بجے ری کاؤنٹنگ ہوگی ری کاؤنٹنگ کے بعد معاملہ ہمارے سامنے کلیر ہو جائے گا جو اس ٹائم فورٹی نائن کی جیت ہے فورٹی نائن کی لیڈ ہے کل یہ لیڈ دوبارہ ہو سکتا ہے کہ یہ لیڈ یہ جو میجارٹی ہے یہ منورٹی میں تبدیل ہو سکتی ہے تو راجہ اسکیر صاحب ان کی چھوٹی ہو سکتی ہے اور کرنچ بینوان صاحب دوبارہ واپس آ سکتے ہیں کیونکہ لیڈ ٹوٹل فورٹی نائن ووٹس کی ہے اگر لیڈ ایک ہزار انچاس کی ہوتی تو پھر بھی میں یہ کہہ دیتا کہ اب پوزیبل نہیں ہے پوزیبل ہے کئی ایسی ووٹس ہوتی ہیں جو کہ بوگس کرا دے دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی کئی ایسے حلقے ہوتے ہیں جیسے مقالات اور پر اس طرح چیزیں سامے آ جاتی ہیں خیرہ بھی تقلیت رہیں نچوری تقلیت دے جالت اللہ حافظ پاکسان دیتا بات افاجر پاکسان دیتا بات